اسلام علیکم بابل علم ایڈکیشن اکیڈمی سرگودہ سے آپ سے مخاطب ہوں آج آپ لوگوں سے ایک بہت ہی اہم بات شیئر کرنی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا دوہزار بائیس کا ایکزیم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہر صورت میں ہونا ہے اور مکمل سبجیکٹ کے ساتھ ہی ہونا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کسی قسم کی بھی کوئی ایسی بات ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے آپ کا ایکزیم کینسل ہو سکتا ہے یا آپ کے سبجیکٹ جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں تو اس بات کو آپ ذہن سے نکال دیں کوئی بھی ایسی بات یا ایسا معاملہ ہونے والا نہیں ہے آپ لوگوں کی جو پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کے داخلوں کی تاریخ آگی ہے آپ کے داخلے گیارہ جنوری سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور بائیس فروری تک جاری رہیں گے یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی ہے یہ سنگل فیس کے ساتھ ڈیٹ ہے یعنی کہ آپ کے نائنٹھ ٹینٹھ کے جو اڈمیشن ہے ایکزیم کے حوالے سے وہ گیارہ جنوری سے سٹارٹ ہو جانے ہیں اور بائیس فروری تک جاری رہنے ہیں لہٰذا آپ کا شیڈول آ چکا ہے اور انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو فیس وغیرہ اور ریجسٹریشن کی جتنی اماؤنٹ ہوگی اس کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا لہذا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا دس مئی کو ایکزیم سٹارٹ ہونا ہے تو انشاءاللہ تالہ آپ کا ایکزیم سٹارٹ ہو جانا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ آج اڈمیشنز کی ڈیٹس بھی آ چکی ہیں لہذا اب اس بات میں کوئی بھی کسی قسم کا ابحام باقی نہیں رہا کہ آپ کے ایکزیم کوویڈ کی وجہ سے کینسل ہو سکتے ہیں لہذا آپ اپنی تیاری کو جاری رکھیں اپنی تیاری میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ لے کر آئیں انشاءاللہ تالہ آپ کے پیپر سٹارٹ ہونے ہیں مئی میں ہر صورت میں ایکزیم آپ کا سٹارٹ ہو جانا ہے پہلے ٹینتھ کلاس کے ایکزیم ہوں گے پھر نائندھ کلاس کے ایکزیم ہوں گے پچھلے سال کی طرح نہیں ہوگا کہ ٹینتھ کے بعد سیکنڈ ایف ایکزیم آگیا پھر نائندھ کا اب ساتھ ہی نائندھ کلاس کے ایکزیم سٹارٹ ہو جانے ہیں یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے کرنی تھی اللہ حافظ